اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کلاس سکس کے ٹن لیکچر میں آپ کا خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ نے پریویس لیکچر کو ڈسکس کیا ہوگا ان کو پریپیر کیا ہوگا اور دھیان سے سنا ہوگا آج ہم بہت ہی امپورٹن ڈاپک کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو کہہ کمپیوٹر کی انپوٹ ڈیوائس کے حوالے سے ماؤس کمپیوٹر کے اندر ماؤس کا کیا فنکشن ہے اس کا کیا کام ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر ماؤس ہم نے پریویس لیکچر میں جب ہم انپوٹ ڈیوائسز کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ماؤس کیا ہوتا ہے اور یہ انپوٹ ڈیوائس ہے یا اوٹپوٹ ڈیوائس ہے اس وقت ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا لیکن آج ہم بھی ارسٹوڈنٹس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کس قسم کی ڈیوائس ہے اور کس قسم کی فنکشنالیٹیز ہم کمپیوٹر کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کمپیوٹر ماؤس ایک انپوٹ ڈیوائس ہے یعنی انپوٹ ڈیوائس وہ ڈیوائسز کے ذریعے ہم ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کر سکتے ہیں انپوٹ ڈیوائس کی ڈیفینیشن آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہے یعنی انپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا ایکزامپلز میں ماؤس تھا کی بورڈ تھا مائک تھا ایڈسٹر اور بھی بہت ساری ڈیوائسز ہم نے ڈسکس کی دیں کہ جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو ماؤس واس ون اف دیم کہ جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ماؤس اس کے یہاں پر میں سب سے پہلے مینشن کر دوں گا کہ یہ کس قسم کی ڈیوائس ہے اے ایک انپوٹ ڈیوائس ہے انپوٹ ڈیوائس کی ریفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کریں وہ ڈیوائس انپوٹ ڈیوائس کہلاتی ہے صحیح ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ it is a pointing device pointing device کا کیا مطلب ہے pointing device کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی جو سکرین ہے سکرین کے اوپر جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جو چیز ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے یا اس کے ساتھ ہم نے جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے یا اس کے اوپر موجود آئیکنز فائلز یا ڈیٹا پڑھا ہوئے ہیں اس کو ہم نے جب point کرنا ہے تو ہم ماؤس کی مدد سے اس کو point کرتے ہیں سکرین کے اوپر ایک کرسر موجود ہوتا ہے اس کرسر کی مدد سے ہم ماؤس کا جو انٹریکشن ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ یا کمپیوٹر کی سکرین پر جو بھی چیزیں ہمیں ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کرسر کے ذریعے ہم ان کو point کرتے ہیں point کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو access کرتے ہیں اور ان پر different قسم کے operation perform کر سکتے ہیں point کرنے کا مطلب ہے اس کو point out کرنا اس کو access کرنا اور plus اس icon کے اوپر یا اس data یا اس file کے اوپر different قسم کے operation perform کرنا کس قسم کے operation ہم ابھی discuss کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو صرف یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ماؤس کیا ہے ایک input device ہے یعنی اس کے ذریعے ہم data computer کے اندر کرتے ہیں plus یہ ایک pointing device ہے یعنی اس کے مطلب سے ہم screen کے اوپر جو چیزیں display ہو رہی ہوتی ہیں ان کو point کرتے ہیں ان کو access کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں functionalities یا events of the mouse computer کے جو یہ input devices ہیں خاص طور پر ماؤس اس میں functionalities کو ہی اس کے events کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس کی functionalities ہیں اس کو ہم اس کے events کے طور پر اس کو represent کرتے ہیں یا اس کو explain کرتے ہیں کہ جو اس کی functionalities ہیں ہم ان کو events consider کر کے events سمجھ کے ان کو explain کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ events of mouse dear students کمپیوٹر کے اندر mouse کے تین different events ہوتے ہیں یعنی اس کے تین different functionalities ہیں functionalities کا مطلب ہے کہ یہ تین طرح کے کام perform کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر کون کون سے اس کے event ہیں اس میں سے پہلنا event ہیں right click right click کیا مطلب ہے right click کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی screen کی اوپر موجود جتنے بھی icons یا files موجود ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کا جو اس سے پہلے right click کرنے سے پہلے میں آپ کے mouse کا ایک چھوٹا سا structure بتا دوں which is not the part of our lecture لیکن یہ اس کے تینوں events سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے mouse کا جو structure ہے جو shape ہے اور جو اس کے اوپر buttons ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے mouse کی جو shape ہوتی ہے round about ایسے ہوتی ہے تو یہاں سے ایک درمیان سے center سے line آرہی ہوتی ہے ایک یہاں پر button ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے right button ٹھیک ہے ایک اس طرح button ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے left ٹھیک ہے یہ left button اور یہاں پر center اس جگہ پر ایک scroll bar ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان میں center میں تو ہم اس کے جو تینوں events ہیں وہ اس کے left, right اور scroll bar کی مدد سے ان کو perform کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے right click تو وہ right click mouse کے right button کی مدد سے ہم perform کرتے ہیں آپ کی screen کی اوپر جو بھی موجود ہے آپ اس کے icon کی اوپر جب بھی آپ right click کرتے ہیں تو اس icon select بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس icon کے اوپر ایک list appear ہو جاتی ہے اس list کے اوپر different قسم کی options ہوتے ہیں مثلا اس کے اندر rename delete اس کے properties اس کا cut اس کو copy کرنا اسی کو آگے paste کرنا etc یہ والے options ہوتے ہیں جو right click کے event perform کرنے کے بعد اس icon کے اوپر appear ہوتے ہیں تو جو list appear ہوتی ہے اس کی مدد سے جو اس کے اوپر options ہیں وہ سارے ہم اس icon کے اوپر perform کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے mouse اس کا right event چھیک اس کے علاوہ دوسرا event ہے left click mouse کا دوسرا event ہے left click left click کی مدد سے ہم computer کی screen پر موجود جتنے بھی icons ہیں ان تمام icons پر click کرتے ہیں اور جیسے click کرتے ہیں تو اس icon select ہو جاتا ہے اب آپ نے اس screen کے اوپر اس icon کو کسی بھی دوسرے corner میں shift کرنا ہو تو آپ اس کے اوپر double click کر کے اور اس کو release نہیں کرنا جب ہم اس کے اوپر دوسرے کلک کریں گے تو دونوں کو shift کریں گے corner کے کسی بھی ایک corner سے کسی بھی دوسرے corner میں پلس اگر ہم نے اسی file کو open کرنا ہے تو open کرنے کے لئے mouse کے left click even کی مدد سے ہم اس کے اوپر double click کر کے اس کو release کر دیں گے اور release کرنے سے وہ icon open ہو جائے گا تو left click اس مقصد کے تو ایک list appear ہوگی اس list کے اوپر بہت سارے options ہوں گے وہ options ہم اس icon کی اوپر perform کر سکتے ہیں وہ options کون سے ہو سکتے ہیں وہ rename properties اس کو cut کرنا اس کو copy کرنا یہ تمام options اس list کے اوپر موجود ہوں گے اور left click کی مدد سے دو دفعہ جب ہم اس پریس کریں گے تو پریس کرنے کے بعد ہمیں فوراں release کرنا پڑے گا ماؤس کا left button جب ہم اس کو release کریں گے تو و الی file open ہو جائے ایک option left click کا یہ ہوگیا second option یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر double click کریں اور اس کو release نہ کریں تو اس icon کو ہم اس corner سے کسی بھی دوسرے corner پر یا screen بھی کسی اور جگہ پر move کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی جب ہم اس کے اوپر double click کریں گے اور release نہیں کریں گے پھر ہم اس کو drag کر کے دوسری جگہ پر جائیں گے وہاں پر جا کر جا کر یہ دو main events ہوتے ہیں right click event plus left click event ان کی مدد سے ہم screen کے اوپر موجود تمام icons کو access کرتے ہیں اور ان کے اوپر different kinds کے operations ہوتے ہیں وہ perform کرتے ہیں computer کے اندر جتنا بھی data ہوتا ہے اور اس کے hardware components کو ہم جو interact کرتے ہیں جو access کرتے ہیں وہ بھی ہم اسی pointing device کی مدد سے اس کو control کرتے ہیں اور اس کو access کرتے ہیں یعنی ہم نے screen کے اوپر موجود کسی چیز کو point کرنا ہو کسی چیز کو select کرنا ہو پلس اگر ہم نے کسی چیز کے اوپر options perform کرنے ہو دونوں کو ہم computer کی input device کے ذریعے perform کرتے ہیں اور اس کے اوپر operate کرتے ہیں یہ ہیں computer کے دونوں events اور computer کی explanation جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے functionalities کو اور اس کے event کو discuss کی ہے کہ کمپیوٹر کے مدد سے ہم کن چیزوں کے اوپر کون کون سے operation perform کر سکتے ہیں تو dear students اس lecture میں اگر ابھی تک آپ کو problem ہو تو آپ ہم سے اس کے بارے میں question کر سکتے ہیں ہم next lecture میں next topic کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ آذر ہوں گی تب تک کے لئے خدا